السلام علیکم آج ہم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی تعلیمات کے حوالے سے ان کی علمی مقام و مرتبہ کے حوالے سے اور ان کی تصنیف و تعلیف کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنے لگے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈوکٹر عابد علی قادر صاحب ان سے ہم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے علمی مقام و مرتبہ کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے تو جو سجدہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی بکس ہیں کافی بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے وہ کتابیں خود نہیں لکھیں تو وہ اثنٹک نہیں ہے اس کوئی پروف نہیں ہے کہ ان کی کوئی اپنی بکس بھی ہیں کے نہیں تو آپ کو اگر کوئی بکس ایسی ملیں جو آپ ریکومنڈ کر سکیں جو بالکل اثنٹک ہوں جس کو پڑھ کے ہمیں لگے کہ واقعی ہم نے لفظاں لفظاں جو ہے وہ سجدہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی تعلیمات کو پڑھا ہے تو وہ کون کون سی بکس ہوں گی کوئی ایک اگر ریکومنڈ کر دیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اطوح الغیب جو ہے وہ عام الناس کے حوالے سے بہترین کتاب ہے اس کتاب کا انداز اور سلوک یہ ہے کہ وہ آپ کے خود بات ہیں جو آپ کے دور میں علماء اکرام نے قلم بند کی ہیں پھر اس کی تصدیق جو ہے تصدیق وہ وہ اس پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی اور آپ نے فرمائی بھی ہے اور بلکل اتھینٹیک ہے وہ اور ہر دور میں اس پہ ہر عالم دین نے اس پہ کلام کی ہے سلسلات القادریہ کے علاوہ باقی سلاصل میں اس کے دروس چاری رہے بطور دس تمام صوفیہ بار صوفیہ اکرام خطوح الغیب کو اپنی مجالس میں بطور دس بیان کرتے رہے ہیں اس کتاب کا زوک بھی ایسے ہے کہ ایک ایک مجلس کو آپ پڑھتے چلے جائیے اس کے ابواب بندی جو کی گئی ہے وہ خطوح الغیب کے اندر مختلف عنوانات کو لیا گیا ہے جس کے اندر سب سے پہلے انسان کی ابتدائی زندگی کے کارلک ہے کوئی ایک سالک ہے سالک مورید جو روحانیت کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے اس کو کیا کیا چیزوں کی راستے میں ضرورت پڑھ سکتی ہے روحانیت کے راستے میں کیا کیا جو کیفیات ہیں جو علوم ہیں جو مجاہدات ہیں جو چیزیں اسے چاہیے اور جس کا اس سے پالا پڑے گا وہ اس کتاب کے اندر آسان انداز میں بیان کر لیا گیا یعنی ایک عام انسان جو ہے یعنی ایک نوجوان لڑکا جو دین اسلام سیکھنا چاہتا ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت بھی رکھتا ہے یا ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا ہے تو یہ آسان کتاب ہے اس کے پڑھنے کے لیے یا اس کو اس کے ساتھ ساتھ اس کی شرع کی یا کسی عالمی دین کی جو ہے وہ زیر نگرانی اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں کوئی بھی کتاب ہے نا وہ بغیر استاد کے لیے پڑھی جا سکتی آپ پڑھ تو لیتے ہیں آپ نے جب پڑھا ہے تو آپ نے اپنی حیثیت سے پڑھا ہے اپنے علم کے مطابق اپنی عقل کے مطابق اسے سمجھ لیا ہے جب آپ کسی بڑے کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اس نے جس انداز میں پڑھا ہوگا وہ اس میں کئی چیزیں آپ کو دے گا ودیت کرے گا وہ توفہ کرے گا آپ کو حبہ کرے گا تو لہٰذا ہر مقام پہ استاد کی شیخ کی مرشد کی لازمی ضرورت ہے حتیٰ کہ قرآن پاک کے لیے بھی قرآن مجید بھی آپ بغیر استاد کے سمجھ نہیں سکتے پڑھ نہیں سکتے دیکھیں علیہ بات آس آج جیمح آپ جو پڑھنا ہے تو وہ بھی استاد پڑھائے گئے تو پھر ہی ہے پھر دارہ بہ یادریبو بھی پڑھنا ہے تو کسی استاد سے پڑھنا ہے پھر ہی اسی طرح تفسیر ہے اصول تفسیر بھی استاد سمجھائے گا یہ تو سمجھیں گے عجر و ثواب کے لیے بھی پڑھنا ہے تو استاد کے بغیر نہیں پڑھ سکتے علم کے لیے عمل کے لیے بھی پڑھنا ہے تو بغیر استاد کے نہیں فتوح الغیب بھی یہ کتاب وہ ہے جس پہ صوفیہ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ مرشد کی حیثیت رکھتی ہے صحیح فتوح الغیب یہ ایک شیخ کی معنید ہے جو کسی بھی سلسلے میں بیعت نہیں ہے مرید نہیں ہے وہ دین کو سیکھنا چاہتا ہے روحانیت کو سیکھنا چاہتا ہے اس کو پڑھے اس کو اپنا شیخ تصور کرے وہ اس پاک سرکار کا فیض بھی ملے گا اور روحانیت بھی مل جائے گی انشاءاللہ اور اس کی شروعات پہ لکھی گئیں اور ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اب تو بہت آسان ہو گیا ہے جیسے کہ آپ کسی بھی گوگل سے آسانی سے کسی بھی ویب شیٹ سے آسانی سے لے سکتے ہیں اور دوسرا اس کے اندر جو گوست پاک سرکار نے مبتدی ابتدائی مرید کے لیے جو دین کی طرف آنا چاہتا ہے روحانیت کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے جو اس فطوح الغیب کے اندر چیزیں رکھی ہیں قلب ہے روح ہے نفس ہے اس کے متعلق جو انسان کی کیفیات ہیں خیر والی اور شر والی اس میں تفریق پیدا کی گئی قلب دل کے مدارج بیان کیے گئے نفس کے مدارج بیان کیے گئے نفس امارہ اور نفس مطمئنہ میں فرق بیان کیا گیا ہے نفس کے اوپر شیطان کیسے حملہ ور ہوتا ہے اور اس شیطانی حملوں سے انسان نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے قلب کو پاک کیسے کرنا ہے قلب کو عرش اللہ کیسے بنانا ہے وہ ہے پھر انسان کے اندر جو خسلتیں ہونی چاہیئیں شریعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آئینہ دار انسان کیسے بنے اس کی چیزیں خاص کر اس میں ذکر کی گئی ہیں آپ آخر میں جائیں کہ دس خسلتیں ذکر کی گئی تمہیں مرید میں یہ لازمی ہونی چاہیئیں وہ ساری کی ساری حدیثیں پاک اور قرآن کے آیتوں کو جمع کیا گیا ہے کیونکہ سرکار غز پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا اسلوب ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ جب گفتگو فرماتے تو قرآن کی ایک آیت سے حراز کرتے پھر اس سے ریلیونٹ جتنی آدیث پاک ہوتی بولا ہی جاتی اس سے مطلقہ جتنی قرآن کے دوسرے مقامات پہ آیات ذکر کی گئی ہیں اس کو ذکر کیا جاتا پھر مفسرین کی آرہا کو بیان کیا جاتا پھر سرکار غز پاک اپنا ذاتی مشاہدہ بھی اس میں بیان کرتے یہ اسلوب تھا تو اس کتاب کے اندر بھی ہمیں یہی اسلوب نظر آتا ہے تو یہ پڑھنے سے تعلق ہے اس کو لازمی پڑھئے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے مرید ہیں تو پڑھیں نہیں کوئی شخص بھی ہے پڑھے ہدایت تو سب کے لیے یہ اقصہ ہے سب کے لیے دروازہ کھولا ہے بابر احمد تو سب کے لیے کھولا ہے تو اس کو آپ جب پڑھیں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا نا ایک لگاؤ جھکاؤ نماز کی طرف قرآن کی طرف دینداری کی طرف سب سے زیادہ اس میں وقتن فوقتن اخلاق حسناب کی طرف توجہ دی گئی ہے یوں سمجھئے یہ ایک سلیبس ہے یہ ایک نصاب ہے یہ روحانیت کا نصاب بھی ہے اور شریع نصاب ایسا ہے جس سے انسان ایک دیندار آدمی ہو سکتا ہے یہ یوں سمجھے یہ اس کو کورس ورک کے اعتبار سے اگر آپ اسے ڈیل کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی تربیت کا جو پہلو ہے وہ زیادہ اجاگر کیا گیا ہے اس میں ایسا نہیں کہ روحانیت کی بہت دقیق ابحاث ہوں گی فطول غیب کے اندر زیادہ تر تربیت پر فوکس کیا گیا ہے کہ آپ نے گناہوں سے کیسے بچنے ہیں پھر اس میں استقامت کیسے لے کے آنی ہے خیراؤں کیسے لے کے آنی ہے یہ سارا اس کے اندر ہے میں بار بار ارز کروں گا یہ بہت پیاری کتاب اس کو ضرور پڑی ہے اور اس کو عام کیجئے اور اس کا بلکہ جیسے ہم دوستوں کو جمع کرتے ہیں ہلا گلا کرتے ہیں بار بیگو پارٹی چلتی ہے ویسے دوستیوں ہوتی ہیں سیچڑی نائٹ میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں باید جاتے ہیں سارا کچھ کریں کتاب ساتھ رکھیں آپ کسی ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں یا کسی کے دوست کے ہاں سب لوگ سب دوستی کٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کتاب کی ایک نشیس ایک باب پڑھ لیں اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی وہ نشیس کھانا بھی نہ تو ہوئی جائے گا get together ہو جائے گا دب شب بھی ہو جائے گی لیکن وہ نشیس آپ کے لیے باعث ہے تو وہ باید صحیح دائلتی ہو جائے گی تو کوشش کریں کہ اس کو نا اپنی لائف میں ایک تو مطالعہ کی طرف آئیں پھر اس جب ہم پڑھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے تو نہازہ اس کی کوشش کی گیا اچھا اس میں ریکومنٹ کریں گے کہ اگر اس کے ساتھ اس کو پڑھنے سے پہلے فطول غیب کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ اس کی جو سیدنا شیخ عدال قادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی بائیوگرافی ہے جو ان کی سوانے آتا ہے اس کو پڑھ لیں اور اس سے عقیدت کا تعلق مضبوط ہو جائے پھر اس کو پڑھیں تو سمجھ زیادہ آئے گی کیا ریکومنٹ کرتے ہیں بہت اچھا بلکل ٹھیک ہے جب تک آپ مصنف کے متعلق زیادہ آشنائی نہیں رکھتے تو اس کی تصنیف میں بھی آپ کو وہ لطف نہیں آتا تو اس سے پہلے بہجات الاسرار پڑھیں قلائد الجواہر پڑھیں جو آپ کی غصباق سرکار کی شان کے اور آپ کی شخصیت سوانے حیات پر لکھی گئی سب سے مستند ترین کتابیں ہیں یہ دو کتابیں بہجات الاسرار ہے قلائد الجواہر ہے جب آپ وہ پڑھ لیں گے اس میں آپ کی شخصیت کا ایک خاص تصور آپ کے سامنے ہوگا اس کے بعد جب آپ فتوحل غیب پڑھیں گے اس کا لطف اس کا ذوق زیادہ آئے گا انشاءاللہ